میرے بھائیو مولویوں کی دعا لیجئے دعا مولویوں کی بددعا مت لیجئے آج کل ہم اور آپ اپنے مولانا لوگوں کو بہت ستاتے ہیں ستاتے کی نہیں پیچھے پڑے رہتے ہیں مولانا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں مولانا کے پیچھے ضرور رہی ہے لیکن پیچھے پڑیے نہیں نہیں سمجھے جملہ پیچھے ضرور رہی ہے کیونکہ نماز میں پیچھے ہے نا صرف جنازے میں آگے رہنا پڑتا ہے جب مر جائیں گے تب ہی آگے ہو پائیں گے ورنہ ہمیشہ مولی صاحب کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا تو مولی صاحب کے پیچھے رہیے لیکن مولی صاحب کے پیچھے نہ پڑیے لیکن کتنی لوگ پڑتے ہیں مولانا لوگوں کو پوچھتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں مولانا کا چلا ہے کا ہو رہا ہے امیشہ مولانا اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکلو بدات ضلالة وکلو ضلالة في النار فوضو باللہ السمین علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہ والحافظات والذاکرین اللہ کثیرًا والذاکرات اعبداللہ لهم مغفرت وعجر نظیمًا علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو خواتین اسلام و پیارے بچو میں نے حضاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 پڑھی ہے جنتی عورت کے اوپر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکرہ اور حسانہ کہ ہم اور آپ کتنی رات کافی ہونے کے باوجود بھی یہاں بیٹھے ہوں ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد ہم لوگ اپنے سابق صدر مرہوم امید علی صاحب کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کی محنت کو قبول فرمالے زور سے بولیے آمین اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے آمین جنت الفردوس میں جگہ دے آمین ابھی جو اپنے نئے صدر بنے ہیں مجیور رحمان صاحب ہم لوگ ان کے لئے دعا کریں کہ وہ پرانے صدر کے طور طریقے جو تھے چلنے کے وہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں اللہ تعالی ان کے ہاتھ کو مضبوط کر دے بولیے آمین اور ہم سب لوگ ان کا ساتھ دیں زور سے بولیے آمین اور جو کام وہ کر رہے ہیں اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اللہ تعالی ان کے اس مشن کو کامیاب بنائے بولیے آمین اب تیسری بات جس سے میں نے آج کی تقریر کا عنوان ہی بدل دیا مرہوم امید علی صاحب کی بیٹی سغیرہ نام جانتے ہیں آپ لوگ سغیرہ کا نام جانتے ہیں نام ہے اس کا سغیرہ سغیرہ مطلب چھوٹی لیکن اس نے کبیرہ بڑا کام کیا ہے پوری برادری کے لئے فخر کی بات ہے اس سے پہلے اعلان ہوا کی نہیں ہوا اٹھارہ سال کی عمر ہے پورے قرآن کی حافظہ ہو گئی تقریر میں بعد میں شروع کروں گا میری طرف سے سغیرہ لیکن قرآن کی حافظہ کبیرہ کے لئے پانچ سو انام اللہ اکبر آپ لوگ بھی یہ پوری برادری کے لئے فخر کی بات ہے آج پوری تقریر اسی پر اگر گھومتی رہے تو بہت کم ہے جمع کیجئے بھائی کوئی آدمی جمع کر لیجئے میری طرف سے پانچ سو بھائی مدرسے کو تو آپ لوگوں نے دیا الحمدللہ کل بھی دینے والے ہیں لیکن سغیرہ کو کس نے دیا جو کبیرہ ہے اور اس نے بڑا بڑا کام کیا ہے آپ میں سے کوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نکالیے الحمدللہ الحمدللہ یہ صرف حوصلہ افضائی کے لئے کہ آج ہماری بچیاں الحمدللہ حافظہ قرآن بن نہیں بس سب رکھتے جائیے سب جمع کرتے جائیے ماشاءاللہ صدر صاحب بھی یہاں موجود ہیں صدر صاحب کی طرف سے آگیا ماشاءاللہ الحمدللہ تو بولیے اب آپ لوگ نکال لیا صرف صغیرہ کے لئے مدرسے کے لئے تو آپ نے نکال لیا الحمدللہ پانچ روپیہ دس روپیہ پندرہ روپیہ ان کی حوصلہ افضائی کے لئے اس لئے میں ان کو صغیرہ نام سے کہتا ہوں لیکن یہ کبیرہ ہیں یعنی بڑی ہیں اور انہوں نے پورے خاندان پوری برادری کا نام اوچا کر دیا ہے اس لئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط بنائے رکھے اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتی رہیں اور اپنے اببہ کے لئے وہ لمبا صدقہ جاریہ بنے الحمدللہ امید علی صاحب مرہوم ان کے بیٹے ہیں کاشف کمر اللہ نے ان کی آنکھ آزمائش کے طور پر لے لی ہے لیکن مجھے بڑا اچھا لگا جب میں بنارس گیا تھا تو وہ مجھے ملنے کیلئے آئے مولا بٹا آپ کی آنکھ اللہ نے آزمائش کی طور پر لے لی ہے آج بھی جب وہ ہم سے ملے مسکراتے ہوئے ملے اب آپ ہی بتائیے وہ بھی قرآن کے حافظ ہیں دیرے دیرے ہوتے جا رہے ہیں دعا کیجئے پانچ پارہ حفظ کر لیا ہے یا اس سے زیادہ اب آپ غور کیجئے ایک اندھا آدمی حفظ کا کتنا شوق رکھ رہا ہے تو اللہ نے ان کی آنکھ لی ہے لیکن اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا ہے دعا کیجئے ماشاءاللہ پھر اسی طرح ایک اور بیٹی ہے فضا اختری صاحب ان کے بارے میں بھی یعنی ان لوگ کے اندر قرآن کو یاد کرنے کا جذبہ ہے کیا کہا جا جتنی بھی ہم دعائیں دیں بہت کم ہیں اس لئے آج میں ایک حافظہ لڑکی کے بارے میں کہا میں ایک حافظہ عورت کے بارے میں بات کر کے اپنی بات شروع کروں گا میرے بھائیو آج ہمارے یہاں اپنے بچوں کو حفظ کرانے کا رواج بہت کم ہے آج اپنے یہاں بچوں کو حفظ کرانے کا رواج بہت کم ہے کیوں اس میں پیسہ نہیں ہے کیونکہ جو نہ کرے بابو بھائیہ وہ کرے روپیہ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر نہ بابو نہ بھائیہ سب سے بڑا روپیہ لیکن قابل مبارک بات ہے وہ ماباپ جن کے بیٹے حافظ ہے جن کی بیٹیاں حافظ ہے کل قیامت کا دن ہوگا مسند حمد کی روایت ہے وَيُقْسَى وَالِدَهُ الْلَّتَيْنِ کہ ماباپ کو حافظِ قرآن کے ماباپ کو وہ لباس پہنائے جائے گا وہ دیا جائے گا تو وہ پوچھیں گے بِمَا كُسِنَا حَاظِی ہم کو قائے کو پہنائے جا رہا ہے تو اللہ کہے گا یا کہا جائے گا ان سے بِأَخْزِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے میرے بھائیو جس گھر میں عالمہ بیٹی ہے جس گھر میں حافظہ بیٹی ہے ایسی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آئیے ایسی بیٹی کو بہو بنائیے ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنائیے دیندار آج کل لوگ شادی کس سے کرتے ہیں پیسہ سے اب دان دہج آپ لوگ کیا ہوتا کی نہیں ہوتا یہ مجھے پتہ نہیں دان دہج کا رواج ہے کی نے یہ پتہ نہیں باراتی اوراتی کا سسٹم ہے کی نے یہ تو پتہ نہیں دیندار عورت اللہ والی عورت قرآن والی عورت ایسی لڑکی کو اپنے گھر پہ لائیے آج لوگ دیکھتے ہیں گاڑی ہے بنگلہ ہے ایسا ہے ویسا ہے داماد چاہے نمازی رہے نہ رہے شرابی کبابی جواری بیمان تو کیا کرتا ہے وہ پی پی کے پیٹتا ہے پیٹتا کی نہیں پیٹتا ہے اور کبھی کبھی آپ دیکھئے گا جو لوگ پینے والے ہیں نا وہ روڈ پر ہی کبھی گٹر میں پڑے رہتے ہیں اور اپنا پشاپ پہ خانہ سونگتے رہتے ہیں ایسے لوگ اپنی بیٹی دیندار کو دیجئے اپنی بیٹی مولی صاحب کو دیجئے آج کل لوگ مولی صاحب کو اپنی بیٹی نہیں دیتے یہ Corona پیسہ ہی نہیں ہے تو یہاں پیسہ ہی نہیں ہے اور آج کل بھی کچھ لڑکی ایسی ہے جو مولی صاحب کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے کہہ مولی صاحب فلم نہیں دکھائیں گے مولی صاحب پھٹ پھٹیا میں نہیں گھومائیں گے مولی صاحب مارکٹ نہیں لے جائیں گے صحیح ہے نا ارے آرہی ہے میری اردو سمجھ میں آرہی نہیں بھائی کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا ہے آرہی ہے آرہی ہے صحیح بات ہے ایک حافظ قرآن قرآن کو یاد کرنے والی لڑکی اس کی شادی ہوئی تو بیٹی کے اببہ نے کہا یا ہونے والے داماز سے کہا بیٹا میری بیٹی اٹھارہ پارے کی حافظہ ہے یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں بیٹی کو حافظ بنائیے عالم بنائیے برکت دیکھئے آپ کے گھر میں برکت آئے گی بیٹے کو بھی بنائیے بیٹے میری یہ جو بیٹی ہے نا اٹھارہ پارے کی حافظہ ہے بارہ پارے تم حفظ کرا دینا یہی مہردین ہے مہردین کیا ہے بارہ پارے حفظ کرا دو تو جب بارہ پارے کرا دوگے تو پورا قرآن ہو جائے گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پو جان میرے بھائی ہو آج کل ہم میں سے بہت زاری لوگ مہردین بہت زیادہ بات تو دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں شادی کی پہلی رات مااف کر دینا یا پھر کیا ہے مااف کرتی کی نہیں کرتی مااف کرنا پڑے گا یا پھر جب مرنے لگتے ہیں تو اس وقت امی اببہ کو مااف کر دونا ہے نا امی اببہ کو مااف کر دونا میں سیدھا کہتا ہوں مہردین مااف نہیں ہے ماں بینوں سے کہتا ہوں آپ نے مہردین آج ہی سے مانگنا اگر نہیں مانگے ہیں تو بھائی میرا مہردین لائیے لائیے میرا مہردین لائیے لائیے اس عورت کی کہانی سنا رہا ہوں یہ سچی کہانی ہے اور یہ برکت والی کہانی ہے کیونکہ اگر یہ صغیرہ کی کہانی نہیں مجھے بتائی جاتی تو میں یہ واقعہ نہیں سناتا برکت ہی برکت ہے گھر کے اندر آج کل لوگ ترس رہے ہیں کہ میں اتنا کماتا ہوں اتنا کماتا ہوں اتنا کماتا ہوں کبھی برکت نہیں ہے برکت کہاں سے آئے شادی ہو گئی ہفظ کرا دیئے اب وہ قرآن کی حافظہ ہو گئی دس بچے پیدا ہوئے سچا واقعہ سنا رہا ہوں دس بچے پیدا ہوئے اور وہ جو مفتی صاحب تھے حافظ صاحب تھے وہ باہر کمانے جاتے تھے وہ باہر ہی تھے کمارہ ہیں باہر کمارہ ہیں گھر پہ وہ حافظہ عورت گھر کے اندر رہی پورا گھر کا کام کی برطن ماجے کھانا پکایا کپڑے صاف کیے اور دس بچوں کو پالا گھر سے سنیے گا دس بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ دسوں بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا کس نے بنایا ہے اببہ نے کی امی نے رے بھائی کس نے حافظ بنایا ہے اببہ نے کی امی نے امی نے حافظ بنایا اببہ نے نہیں بنایا کیونکہ حافظہ تھی دس بچے پیدا ہوئے دسوں بچوں کو امی نے قرآن کا حافظ بنا دیا اور امی ابھی دنیا سے گزر گئی ہے اببو لیکن زندہ ہیں تو اب ریپورٹر نے پوچھا مفتی صاحب دوسری شادی کر لیجئے تو مفتی صاحب کا جواب سن لیجئے ایک حافظہ عورت عالمہ عورت اپنے گھر کے لئے کتنی برکت ہے اس لئے آپ لوگ بھی اپنے بیٹوں کے لئے اگر رشتہ دیکھنا ہو تو اپنے مدرسے میں آقا پہلے تلاش کیجئے آپ کے گھر میں برکت آئے گی مفتی صاحب سے ایک نے پوچھا ریپورٹر نے مفتی صاحب دوسری نہیں مانگا کہ مجھے فلاں کپڑا چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے ایسا چاہیے ویسا چاہیے کبھی نہیں مانگا ایسی عورت کہا ملے گی یا اللہ والی قرآن کی حافظہ حدیث کی حافظہ قرآن کا علم رکھنے والی حدیث کا علم رکھنے والی جانکاری بول سکتی کہا مجھے یہ کپڑا نہیں چاہیے وہ کپڑا چاہیے کبھی نہیں کہا ہی نہیں یہ چاہیے وہ چاہیے نا نمبر دو میرے دسوں بچوں کو میری بیوی نے قرآن کا حافظ بنایا ہے میں نہیں بنایا نمبر تین میری ایک کتاب چھپی مفتی صاحب نے کہا میری بیوی سے آپ اپنے زیور ہم کو دے دیجئے تو انہوں نے زیور دے دیئے جب زیور دے دیا تو میری کتاب چھپ گئی اس زیور میں اتنی برکت تھی کہ میری کتاب پوری دنیا میں کئی بار چھپی ہے تو جب میں اپنی بیوی کو وہ پیسہ واپس کرنے گیا کہ آپ اپنا زیور خرید لیجئے تو میری بیوی نے کہا میری بیوی نے کہا کہ میں نے اس کتاب کو چھاپنے کے لئے اللہ سے سعودہ کیا ہے اور مجھے اللہ سے بدلہ چاہیے آپ سے بدلہ نہیں تو مفتی صاحب نے کہا اگر ایسی کوئی نیک عورت ہے تو لے آئیے میں شادی کر لیتا ہوں یہ سچا واقعہ سنایا میں نے آپ کو بھائی کتنا انام ہوا کہ نہیں کہ نہیں بھائی ہر چیز کا اعلان ہوتا اس کا کہ نہیں دیکھئے قرآن کے حفظ کی برکت ساڑھے چونتیس ساڑھے چونتیس ساڑھے چونتیس اچھا یعنی ساڑھے چونتیس اچھا یعنی تین ہزار چار سو چار سو پچاس تو ابھی بھی ایسا کر سکتے کم سے کم پانچ ہزار تو پور جائے ابھی تقریر چل لئے دو تین واقعہ سنا کے پھر میں ختم کرنے والا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیتے جائی میرے بھائیو تو میں نے کیا بتایا وہی صغیرہ سے میں نے اپنی بہت شروع کی اور ایک حافظ ایک قرآن کی حافظہ جو تھی جو دس بچوں کی ماں بنی اور دس سو بچوں قرآن کا حافظ بنایا آپ کو سنن کا تعجب ہوگا ابھی پانچ بچوں کی ماں وہ خود قرآن کی حافظہ ہوگئی ہے پانچ بچوں کی ماں اور عرب کے اندر کہا جاتا ہے اسی سال کی یا نبی سال کی دادی قرآن کی حافظہ ہوگئی ہے تو ہمارے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اسی سال کے کوئی ہوگے نہیں بزرگ یہاں کوئی بھی اسی سال والے نہیں ہے کیتنے ہے پچاس ساٹھ ستر تو آپ لوگ بھی قرآن کے حافظ بن سکتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آئیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں حدیث کی روشنی میں میرے بھائی ہو جنتی عورت کی نشانی کیا ہے حدیث نبی صلی اللہ صلی اللہ نے فرما کیا میں تم لوگوں جنتی عورت نہ بہت زیادہ محبت کرنے والی اب آپ لوگ بولیں گے مولی صاحب بہت زیادہ محبت کرنے والی کیسے پتا چلے گا شادی تو ابھی ہوئی نہیں شادی تو ابھی ہوئی نہیں تو کیسے پتا چلے گا وہ عورت جو بہت محبت کرنے والی ہے ان کے خاندان سے پتا چلے گا آج کل ہمارے اور آپ کیا ہے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں بس ہے کی نہیں ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں چھوٹا پریوار سکھی سنسار اگر میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کن کے پاس دس بچے ہیں تو کوئی ہاتھ اٹھا دیں گے ارے اٹھا دیں گے اللہ اکبر میں ایک آدمی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جن کے پاس ایک سو بیس بچے تھے ارے لگ رات زیادہ ہو گئی ہے تو میں بیس کو ایک سو بیس تو نہیں بول دیا صحیح نا ارے بھائی ایک سو بیس بولا ایک مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف کے اندر بھی ہے کتاب اس سوم حدیث نمبر ون نائن ایٹ فائی ون نائن ایٹ ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو ان کی امی نے کہا یہ آپ کا پیارا انس ہے انس کے لئے دعا کر دیجئے میرے بھائیو مولویوں کی دعا لیجئے دعا مولویوں کی بددعا مت لیجئے آج کل ہم اور آپ اپنے مولونا لوگوں کو بہت ستاتے ہیں ستاتے کی نہیں پیچھے پڑے رہتے ہیں مولونا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں مولونا کے پیچھے ضرور رہیے لیکن پیچھے پڑیے نہیں نہیں سمجھے جملہ پیچھے ضرور رہیے کیونکہ نماز میں پیچھے ہے نا صرف جنازے میں آگے رہنا پڑتا ہے جب مر جائیں گے تب ہی آگے ہو پائیں گے ورنہ ہمیشہ مولی صاحب کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا تو مولی صاحب کے پیچھے رہیے لیکن مولی صاحب کے پیچھے نہ پڑیے لیکن کتنے لوگ پڑتے ہیں مولونا لوگوں کو پوچھتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں مولونا کا چلا ہے کا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ حدیث بھول جاؤں گا تو یاد دلا یہ گانہ سوالی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں سعی بخاری کتاب الازان حدیث نمبر ساتھ سو پچھ بان سعی بن وقیاس رضی اللہ کوفہ کے گورنر تھے نماز پڑھاتے تھے تو ایک آج بھی کھڑا ہو گیا اسامہ نام تھا بلے سعی ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا جیسے آج کل ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہیں مسجد کے امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں مولانا جلدی سجدہ کیجئے نا بہت لمبا کر رہے ہیں مولانا صاحب کراعت بڑی لمبی ہو رہی ہے اب کتنے لوگ کبھی نماز میں تو آتے نہیں کچھ لوگ کبھی آ گیا وقت پر تو گھڑی تاکتے رہتے ہیں مولی صاحب کہاں لیٹ ہو گئے مولانا صاحب کیوں لیٹ آئے واہ رہ واہ واہ رہ واہ اپنے گھر میں بیٹا لیٹ آیا چلے گا بیوی لیٹ آئی چلے گا مولی صاحب لیٹ آئے تو نہیں چلے گا واہ رہ واہ ایسا ہے سبر کیجئے سبر اس میں کیا ہوتا کہتے ہیں لوگ مفتی بن کے خود ہی آگے بڑھ جاتے ہیں ایک منٹ لیٹ ہوئے خود آگے بڑھ گیا ارے پانچ منٹ انتظار کیجئے مولی صاحب کا کم سے کم پانچ منٹ اس کے بعد جماعت کھڑی کیجئے تو بتانا چاہ رہا تھا شکایت کی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سعید بن وقاص رضی اللہ عنہ کو امامت سے ہٹا دیا اور امار بن یاسر کو امام بنا دیا بولے جائیے کوفہ آپ اس کے بعد کمیٹی بیٹھی آج کل تو کمیٹی بھی نہیں بیٹھتی ہے کس کو نکالا جا رہا ہے اگر ہم مسجد سے نکالے یا مدرسل سے نکالے ہمارے پاس کمیٹی ہونی چاہیے لیکن وہ بھی ہے نہیں اس کے بعد کیا ہوا کمیٹی نے ریسرچ کیا ریسرچ کرنے کے بعد پوچھنے کے بعد ایک آدمی اٹھا اسامہ بن خطاب بولے ہاں یہ سعید بن وقاص ہیں یہ تو انصاف بھی نہیں کرتے جہاد میں بھی نہیں جاتے اور نماز بھی صحیح نہیں پڑھاتے سعید بن وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے یاد رکھیے گا مولی صاحب کی دعا میں بہت اثر ہے جس طرح دعا میں اثر ہے بددعا میں بھی اثر ہے یہ حدیث جہاں جہاں میں نے سنائی ہے کئی لوگ آئے ہیں اور روتے ہوئے امام صاحب سے معافی مانگے ہیں روتے ہوئے یہ حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں ایک جگہ سنایا تو امام صاحب بھی رونے لگے اور جس سے ان کا جھگڑا تھا وہ بھی رونے لگے اور دونوں گلے مل گئے میرے بھائیوں گلے ملنے کا وقت ہے تو آپ کھڑے ہو گئے سعید بن عقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بددعا کر دی اے اللہ یہ بندہ دکھانے کے لئے کھڑا ہوا ہے اس کو فقیر بنا دے غریب بنا دے اس کی عمر لمبی کر دے وارز و بلفتن اس کو فتنے میں ڈال دے اب جب امام صاحب بددعا کرے اور بددعا نہ ہو کیونکہ آج کار لوگ بہت مزاق کرتے ہیں کیسے مزاق کرتے ہیں کچھ متولی صاحب ہے کچھ لوگ ہیں ارے امام صاحب آپ کی تنخواہ میں بڑی برکت ہے ہو سکتا آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے مولی صاحب آپ کو جو سیلری ملتی ہے اس میں تو بہت برکت ہے آپ کی سیلری پانچ ہزار میری تنخواہ پچیس ہزار لیکن آپ کا جو پانچ ہزار ہے بہت برکت والا ہے کھپ مجاک اڑاتے تو کبھی مولی صاحب کو بھی مزاق کرنا چاہیے بھائی صاحب اگر میرے پانچ ہزار میں اتنی ہی برکت ہے تو آئندہ مہینے میرا پانچ آپ لے لیجئے اور آپ کا پچاس مہیں لے لوں گا تاکہ عدلہ بدلی ہو جائے میرے پانچ ہزار کے برکت میں آپ اپنا کام چلاتے رہیے یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا ایسا لگ بولتے ہیں اب ایک مرتبہ متولی صاحب نے کہا میرے بیٹے کو جوب ملنے والی ہے تو دعا کر دیجئے امام صاحب دعا کر رہے ہیں اے اللہ اے اللہ مجھے جتنا پیسہ مل لہا ہے متولی صاحب کے بیٹے کو بھی اتنے والی ہی جوب ملا دے ارے امام صاحب یہ کونسی دعا کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ حالت ہے ہمارے اور آپ تو وہ ابھی رک گیا مسئلہ ہے بد دعا کر دی بد دعا کر دی وہ جو تھا اسامہ نامی آدمی اس نے لمبی عمر پائی اور اس کا جو بھاؤں ہے نا بھاؤں 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 یہ یہاں تک لٹک گیا اور جب روڈ پر چلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے ساد بن وقاس کی بد دعا لگ گئی ہے اس لئے میرے بھائی ہو جس نے بھی مولی صاحب کو ستایا ہے امام صاحب کو ستایا ہے مولانا صاحب کو مدرسے میں ستایا ہے معافی مانگ لے اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو کئی ہماری اور آپ کے حالت نہیں سی ہو جائے